اسلام علیکم چیک کریں آج میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کروں اور تھوڑی سی موٹیویشن بھی دوں آپ لوگوں کو اور یہ میرا سارا جو جرنی تھی تقریباً پچھلے دو سے تین منتھ اس میں میں نے اپنا یہ دیکھیں ماس بھی ویٹ کم کی ہے یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا پیٹ بلکل یہ باہر کی طرف تھا اور یہ کافی اندر ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ بازو جو ہیں یہ دیکھ لیں کافی کم کر دی ہیں تو تھم نل دیکھ کے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پہلے میں کیسا تھا اور آپ کیسا ہوں ٹرانسفورمیشن یہ ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے تو اسی کے بارے میں میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیسے کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کے لئے ایک چیز لائے ہوں یہ دیکھیں یہ وٹ ہے جی یہ آج سے تقریباً دو یا تین مہینے پہلے مجھ پہ بلکل بھی نہیں آتا تھا اس کے بٹنز یہاں تک آ کے اس کے بٹنز بند ہو جاتے تھے روک جاتے تھے پرابر بند نہیں ہوتے تھے اس کے بٹنز اور ایون جب یہ میں نے سلوائے تھا تب بھی یہ اس کے بٹنز بند نہیں ہوتے تھے کوئی بٹن یہاں سے رہ جاتا تھا کوئی بٹن یہاں سے رہ جاتا تھا تو سب سے بیش طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو پرانے کپڑے ہیں ان کو پہن کے آپ اپنا یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویٹ واقعی آپ کا ماس بھی لوز ہوئے اور ویٹ بھی لوز ہوئے کہ نہیں ہوا تو میں یہ آپ کو پہن کے دکھاتا ہوں کہ اس کو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا کھولا ہو گیا اور ماشاءاللہ سے کتنا فٹ نظر آتا ہے میرے پر دیکھیں جی یہ کوٹ ہے اس کے بٹن یہاں تک آکے بند ہو جاتے تھے میرے پاس ابھی بھی وہ پرانی پکچرز پڑی ہوئی ہیں مجھے ملی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آپ یہ کوٹ دیکھئے گا یہ بٹن بند کیا دوسرا اور یہ تیسرا بٹن بند کرنے کے بعد بھی اس کوٹ کے اندر سپیس خالی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ویٹ لوز کیا ہے اس کی وجہ سے میرے جو پرانے جتنے کپڑے تھے وہ ضائع ہونے سے بچ گئے ہیں اور وہ کپڑے سارے کے سارے موجھ پر ماشاءاللہ سے بہت اچھے فٹ آگئے ہیں اور ایون کے یہ میرے فادر کے کوٹ بھی جو ہیں وہ بھی میرے پر پورے ہیں میرے بھائی کے بھی میرے بھائی کے کوٹس جو ہیں وہ میرے پر پورے ہیں ایکسیپٹ یہاں بازو کی جگہ سے تو یہ چیک کریں ہیں کتنا فٹ لگتا ہے بندہ اگر پتلا ہو جائے تو ماشاءاللہ سے تو اس کے لیے کیا 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 ہے میں نے اور کس طرح سے یہ کام کیا ہے یہ میں آج آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سٹارٹ سے انٹر دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو موٹیویشن بھی دوں گا اور وہ طریقے بھی بتاؤں گا جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو within two months within two months اپنے آپ کو میں نے اتنا کیا ہے تقریباً اتنا تھا میں مدف زیادہ تھا اس سے میں نے ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو اتنا ریڈیوز کیا ہے اور وہ کیسے کیا ہے میں آپ کو اتاتا ہوں آچھا اس کے لیے جو ہے میں نے کوئی بھی ڈائٹ فالو نکی پروپر مطلب کے جس طرح سے ہوتا نا کیٹو ڈائٹ یا کوئی کارب کاربس والی ڈائٹ ہوتی ہے وہ میں نے بلکل بھی فالو نہیں کی نہ پروٹین ڈائٹ کچھ بھی نہیں فالو کیا ہاں کیٹو ڈائٹ میں نے سٹارٹ کی تھی سٹارٹنگ میں تقریباً جنوری یا فیبریڈی میں سٹارٹ کی تھی بٹ وہ ایسی ڈائٹ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو لو کاربس اور ہائی فیٹس دینے پڑتے ہیں تو ہائی فیٹس جو ہیں وہ تو آپ کو ہر کھانے میں مل جاتے ہیں بٹ لو کاربس والا کھانا نہیں ملتا اس کے لئے بہت مخصوص کھانے ہیں جو آپ کو لو کاربس پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ ڈائٹ جو ہے وہ جب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی مطلب سٹارٹنگ میں کیٹوسیز میں چلا جاتا ہے بندہ اور فلو اور سردرد اور یہ چیزے ہوتی ہیں تو وہ میں نے فالو نہیں کیا اس کی جگہ پہ پھر میں نے وہ پھر میں نے چھوڑ دی تھی میں نے تھوڑے سر سے فالو کیا تھا وہ تقریباً کچھ دن فالو کیا تھا بٹ اب جو یہ ڈائٹ ہے یہ میں نے یہ کیا کہ جس دن میں نے سٹارٹ کی اسی دن سے میں نے جم جوائن کر لیا تھا تو جم جوائن کرنے کے بعد اس میں میں نے کچھ آٹھ ایک ایک ایکسرسائزز تھی جو میں ہر روز فالو کرتا تھا ان کو اور ہر روز وہ آٹھ ایکسرسائزز کرتا تھا بس بریک فاسٹ کے لیے یہ سمپل میرے پاس یہ کرکس بسکیٹ ہے کرکس بسکیٹ یہ میں آٹھ بسکیٹس ہوتے ہیں اور چائے کا کھاپ ہوتا ہے وہ چائے کا کھاپ بھی تقریباً اتنا ایک ہو زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیاں سمپل چائے بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر شوگر نہیں ہے شوگر کی جگہ پہ آپ سویٹنر یوز کر سکتے ہیں سٹیویا سٹیویا یوز کر سکتے ہیں سویٹنر یا پھر کینڈرل یوز کر سکتے ہیں ایک آن اس کی کرواہت ختم کرنے کے لئے بس یہ بریک فاسٹ ہے اس کے بعد دوپیر کے کھانے کے اندر آپ نے کوشش تو یہی کرنی ہے روٹی نہیں کھانی لیکن اگر روٹی کھاتے بھی ہیں تو آدھی روٹی سے زیادہ نہیں کھانی آپ نے اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ آپ سالن جو ہے نا وہ جس طرح میں کرتا تھا سالن میں سادہ چمچ سے کھاتا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ روٹی کی بھوپ پھر آپ کو ختم کرنی پڑتی ہے اس طرح سے تو یہ ہو گیا اس کے بعد شام میں کوئی سنیکس نہیں اس کے بعد رات کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک روٹی لیں اس کے چار پیسز کریں چار پیسز کرنے کے بعد اس میں سے ایک پیس آپ نکال دیں اور تین پیسز آپ کھا لیں سٹارٹنگ میں یہ کریں بعد میں پھر آپ اس کو آدھی روٹی پھلے لیکن ایک دم سے بلکل کم نہیں کرنا بس یہ روٹی آپ نے اپنانی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے بریک فاسٹ لانچ اور ڈینر کے لیے اچھا یہ کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جم جب آپ جائیں گے تو جم کے اندر آپ نے سب سے پہلے جب میں جم جاتا تھا تو تقریبا آپ کو کہ بیس سے تیس سیکنڈز کے اندر ہی میرا سانس پھول جاتا تھا بلکل ٹریڈ مل کی اوپر اور مجھ سے بلکل بھاگا کیا مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا ٹریڈ مل کی اوپر اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ پندرہ منٹ تک اگر لگتار بھاگتا رہوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے الحمدللہ کیونکہ اس میں آہستہ 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 آپ کا سٹیمنہ بھڑنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا کریں کہ جم میں جائیں تو سب سے پہلے ٹریڈ مل سب سے پہلے آپ ویٹ چیک کر لیں اپنا ویٹ کتنا ہے آپ کا جب آپ ویٹ چیک کریں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ ہاں ابھی میرا اتنا ویٹ ہے تو جب ویٹ جم کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے تین سو چار سو کیلوریز بھرن ہوئی ہوں گی تو پھر آپ کا گھر جا کے بھی دل نہیں چاہے گا کھانا کھانے کا اور اگر کھائیں گے بھی تو بہت کم کھائیں گے کیونکہ آپ یہ ہی کہیں گے کہ اتنی مشکل سے جو یہ تین چار سو کیلوریز ہم نے بھرن کی ہے اس کو پھر سے ہم کس طرح سے مطلب بھرنے دیں تو آپ یہ کریں گے سب سے پہلے جم جا کے سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے ٹرین pilots ٹھیک ہے ٹرینے مل کرنی ہے پندرہ منٹ اس میں آپ نے ٹرین میل میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بھاگنا نہیں ہے بالکل بھی نہیں بھاگنا سٹارٹنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھے کی سپیڈ پر اللہح блوق جی ازان سٹارٹ رہت ہم یہ ہے کہ آپ نے ٹرین سے صرف چھے کی سپیڈ پر چلنا pintر اس کے بعد آپ نے چھے کی سپیڈ پہ پانچ شک مل تک چلیں ٹریڈ مل پہ پھر آپ آٹھ کی سپیڈ پہ لانا ہے تو آپ نے بھاگنا ہے ٹھیک ہے آپ نے چلنا نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے بھاگنا ہے ہاتھ چھوڑ کے بھاگنا ہے ٹریڈ مل کے اوپر یہ آپ نے روٹین اپنا اپنا نہیں ہے سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے پھر جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا سٹیمنہ بھڑ گیا اور آپ کو سپیڈ بڑھانی چاہیے پھر آپ آٹھ کے بجائے نو پہ آجیں لیکن آپ نے چلنا چھے پہ ہی ہے چھے پہ یا چھے پوائنٹ فائف پہ ٹیک ہے سکس پوائنٹ فائف پہ اس کے بعد سائیکلنگ کرنی ہے آپ نے تقریبا ٹائم رکھ لیں پندرہ منٹ یا داس منٹ ٹیک ہے اس کے بعد کچھ اس میں ایکسرسائزز ایسی ہیں جو تقریبا تین ایکسرسائززیں جو پیٹ کی ہیں ٹیک ہے اور کچھ ایکسرسائززیں جو یہ سائیڈز کام کرنے کی ہیں میری یہ سائیڈز بہت زیادہ تھی مطلب میرا اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو میرا یہ جو باڈی شیپ ہے نا یہ بلکل ایسے تھی کہ یہ سائیڈز میری بہت باہت تھی یہ والی اس کو کم کرنے کے لیے بھی ایکسرسائزز ہیں اور وہ ایکسرسائزز کیسے کرتے ہیں اور میں جم جاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو وہاں کا ویلوگ بنا کے اور آپ کو دکھاؤں گا پراپر کہ میں کون کونس ایکسرسائزز کس طرح سے کرتا ہوں کتنے سیٹس لگاتا ہوں کتنے کتنے دیر کا انٹرول لیتا ہوں اچھا اس کے اندر سب سے مین چیز یہ ہے کہ موٹیویشن سب سے بڑھ کے موٹیویشن اور ہارڈ ورک یہ دو چیزیں ہیں جو جن کے وجہ سے آپ اب میں نے میرا ویٹ کتنا تھا اور کتنا لوز کی ہے میں نے تو وہ تھا ابو 110 ابو ٹھیک ہے 110 سے بھی زیادہ تھا اور اب جو میں نے لوز کی ہے ماشاءاللہ radius ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میں نے کوئی 18 اکیجی لوز کی ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے یہ کتنے عرصے میں ہوا تقریباً دو مہینے میں دو مہینے لگے پہلا مہینہ تھا تو میرا تقریباً اس میں آپ کو پہلے مہینے میں آپ کا ویٹ زیادہ لوز ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے کافی اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا ہلکا کر کے کام ہوتا ہے تو پہلے مہینے کے اندر ویٹ زیادہ لوز ہوتا ہے تو جو پہلے مہینے کے اندر میرا ماشاءاللہ سے 28 فیبرری کو سٹارٹ گیا تھا میں نے تو 28 فیبرری سے لے کے اور جیسی فیبرری ختم ہوا تو میرا بھرہ کے جی ماشاءاللہ سے کام ہو گیا تھا تو وہ آپ کو سا سا پتہ چلتا رہے گا پہلے دو تین ہفتوں میں آپ کو خود اندازہ ہوگا اس کے بعد تین چار ہفتے گزریں گے تو لوگ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے خود ہی آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ خود ہی آپ کو بتانا شروع کر دیں گے میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا لیکن مجھے خود ہی کمپلیمیٹس ایسے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ میں کام ہو رہا ہوں یا اس طرح سے کچھ فرق لگ رہا ہے میرے بوڈی میں تو آپ کو خود ہی لوگ بتانا شروع کر دیں گے بات یہ کہ آپ نے جو یہ ویٹ گین کیا ہوتا ہے یہ کافی ٹائم لگا ہوتا ہے اس کو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک دم سے کام ہو جائے گا اس کو کام ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اگر آپ کانسسٹنٹ رہیں گے اپنی اسی روٹین کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کو کام ہونے سے کوئی نہیں روک سر آپ دیکھ لیں ایک زیمپل آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں ایک اور میری ویسٹ پوٹ ہے جو میں نے بھی تقریباً تین مہینے پہلے لی تھی تقریباً تو وہ میں آپ کو پہن کے دکھاتا ہوں اور وہ اس وقت ایسی تھی کہ اس کی پکچر بھی میرے پاس آگر میرے پاس ہوئی تو میں شیئر کرتا ہوں تو اس کے اندر جو میری پکچر تھی وہ دیکھیں اور اب کا دیکھیں کہ اب وہ جو ویسٹ پوٹ ہے اس کے اندر کتنا ڈیفرنس آگیا ایک منٹ رکے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویسٹ پوٹ ہے جی تقریباً میں نے اس کو دو یا تین مہینے پہلے لی تھی تین چار مہینے پہلے لی تھی اس کو خریدا تھا میں نے یہاں کمرشل سے اچھا یہ اس وقت کیسی تھی وہ میں آپ کو پکچر میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی بٹ یہ ابھی کیسی ہے میرے اوپر یہ بھی آپ دیکھ لیں چیک کریں اچھا یہ بٹنز ہے ٹھیک ہے یہ بٹنز فاس کے باند ہوتے تھے اور آخری بٹن دو باند ہی میں ہوتا تھا یہ سچ بات ہے ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کے اندر ڈیفرنس آپ صرف دیکھیں ڈیفرنس دیکھیں اس کے اندر صرف کتنا ڈیفرنس آیا ہے اس کے اندر یہ یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں تقریباً یہ اس کا ڈیفرنس اور اتنی کھلی ہوگیا نا کہ اب اس کو پہننے کا دل ہی نہیں چاہتا کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتی بہت زیادہ لوز ہوگی ہے یہ ایون کہ یہ بٹن جو تھا گھلے کا بٹن یہ تو کبھی میں نے بند کیے ہی نہیں تھا یہ بھی میں آپ کے سامنے بند کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ کے انشاءاللہ کافی جو کپڑے ہیں وہ لوز ہوں گے تو بس آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ آپ نے دل تو چاہتا ہے ہمارا بھی جب بریانی بنی ہوتی ہے گھر میں یا جب چکن بناتا ہے تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کھانے کے لیے لیکن میں کھاتا نہیں ہوں اس کو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہی دفعہ مجھے محنت کرنی ہے محنت کر کے کام کرنا ہے اور اس کے بعد پھر چیٹ ڈائیٹس بے شک کریں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہے کہ اگر ہاں جس دن اب جم کے اندر چھوٹی بھی ہوتی ہے تو جمعہ والے دن اگر چھوٹی ہے تو اس میں آپ یہ کر لیں کہ رات کا کھانا کھائیں پھر رات کے کھانے کے بعد آپ کیا کریں ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں کوئی بھی وہ اپلیکیشن ہوتی ہے سٹیپس کاؤنٹر ٹھیک ہے وہ آپ کے سٹیپس کاؤنٹ کرتی ہے جس وقت آپ چلتے ہیں تو آپ وہ اپلیکیشن انسٹال کریں اور پھر آپ پیدل نکل جائیں باہر ماسک پین کے پیدل باہر نکل جائیں اور ایک لمبا سچکر مار کے اور جتنے آپ کے اگر آپ ایک ٹارگٹ رکھ لیں میں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا چھ ہزار سٹیپس کا تو چھ ہزار سٹیپس پورے کر کے اور پھر آپ واپس آئیں تو اس کے بعد پانی پیئیں کچھ کھائیں نہیں اس کے بعد تو یہ آپ کا کور ہو جائے گا انشاءاللہ جتنا آپ ٹریڈ میل پہ چلتے ہیں اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے جب آپ زمین پہ چلتے ہیں پیدل تو کیونکہ ٹریڈ میل کی اوپر آپ ٹریڈ میل آپ کو خود ہی آگے لے کے جاری ہوتی ہے لیکن زمین کی اوپر آپ زمین کو خود دھکیل رہی ہوتے ہیں تو زمین کی اوپر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی ایفرٹ زیادہ لگتی ہے تو زمین کے اوپر اگر آپ دو کلومیٹر چلیں گے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹریڈ میل کے تین کلومیٹر کے برابر ہو گیا کیونکہ اس میں ایفرٹ بھی زیادہ ہے اور آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا ہے جبکہ ٹریڈ میل پہ تو وہ خود بخود سے چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو اوپر بھاگنا ہوتا ہے تو یہ روٹین ہے میری اور اگر آپ کا اس کے لیٹیڈ اور کوئی کوششن ہو تو یا اور کوئی گائیڈنس چاہیے ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں اور ہاں ایک چیز اور کے ایکسرسائزز کے درمیان آپ نے ہر ایکسرسائز کے درمیان تقریباً ایک یا دو گھون پانی کے ضرور لینے ہیں پانی اگر نہیں پییں گے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو ہر ایک ایکسرسائز کے بعد آپ نے پانی ضرور پینا ہے اس سے آپ کو یہ پسینہ بھی زیادہ آئے گا اور یہ کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی تو پانی لازمی رکھنا اپنے ساتھ جم میں تو جم بہت ضروری ہے اور یہ جو بھی ٹرانسفورمیشن ہے یہ بغیر کسی ڈائیٹ کے اور پیور اور گہنک ہے کوئی میڈیسنز نہیں لیں کوئی کسی ڈائیٹ کے اوپر عمل نہیں کیا بس یہ ہی ڈائیٹ تھی جو آپ ادعا دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو جیم کے اندر بناؤں گا جب آپ کے لئے ایکسرسائزز وغیرہ اپنی کور کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ